موسیقی 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 باری سانے کی سمبھاؤ نہ ہے اس لئے تھنڈ زیادہ بڑھ گی اور میں بناتی ہوں کھانا کیا بناوں کھانے میں مولی کی سبجی بنا لوں مولی کی سبجی بنا لوں مولی کی سبجی بنا لے مولی کی تگوی جیے اس لئے دلچساری اور وہاں پہنچ alguma شہر ہیں آج تو جی پھر کھانا بناتے ہیں فٹا پٹ سے ہری سا دیکھ لو یہ کاؤں چھپ کے پڑ گیا کیا ہوا کریشنا اوہ ناٹک کیا ہوا بیٹا کیوں چھپ گیا کمبل میں اے بابو کیا ہوا تھنڈی لگ رہی سورا ہے یو دیکھا رہا میں سورا ناٹک باجل بچہ ہے یہ ہمارا رہنے دا لیٹی رینڈ لیٹا رینڈ یہاں بس چھیلنے لگی ہوں میں مولی اور جو پتے ہیں وہ بھی کٹوں گی اور گڑڈو بھی کرا رہی ہے میری ہیلپ وہ کہہ رہی گی ممہ میں بھی کرا رہوں گی کیونکہ بچے پتہ ہی اسکول تو وہ جائی نہیں رہی ہے لگ بگ ایک ہپتہ ہو چکا ہے اور اب تو چھٹی ہے آج گروہ نہ رکھ جہنتی ہے تو چھٹی ہے اس کی اور یہاں بس وہ کہہ رہی ہے کہ لاؤ میں کروا دوں کیونکہ تھوڑا سب بہر سا ہو جاتا ہے بچہ پڑھے بھی کب تک اور بیٹھے بھی کب تک تو وہ کہہ رہی میں کہہ چلو آجاؤں لگ جاؤں میرے ساتھ اور جادہ ترہ آپ کو بتاؤں اگر میں اس کو کچھ کام بتا دیتی ہوں تو کر لیتی ہے باقی وہ اپنے آپ کبھی کبھی کہتی ہے کرنے کے لیے اور اچھا لگتا ہے جب بچہ ایسے کہتا ہے ماں کو کہ ماں میں آپ کی ہیلپ کراؤں تو بہت اچھا لگتا ہے منہ الگ سا ہی خوش ہو جاتا ہے خوشی الگ سی ہوتی ہے تو یہاں گھڑو کراری ہے اس نے مولی کاٹ دیا ہے اور یہاں میں کاٹنے لگی ہوں پتے اور یہ جو مولی ہے مولی تو بہت اچھی ہے لیکن جو پتے ہیں ان کے وہ مطلب کم ہیں ان کے اوپر پتے مولی تو اچھی لمبی لمبی تاجی تاجی تھی لیکن پتے تھوڑے سے کم تھے ان کے پتے جو بھی تھے وہی میں نے کاٹ لیا ہے اور گاؤں میں تو یہ دا تھڑے سے کاٹتے ہیں یہاں سے چککو سے کاٹتے ہوئے بہت تائیو لگ جاتا ہے دا تھڑے سے بہت جلدی کٹ جاتے ہیں تو یہاں میں نے کاٹ کے سبجی کو دھو دیا پتے الگ دھو لیے اور جو مولی ہے اس کو الگ دھو لیا اور دھو کے اب کروں گی بس ان کو بوئل یہاں میں نے کوکر میں رکھ لیا ہے دونوں چیزیں پتے بھی اور مولی بھی اب اس میں ڈال لی اور نمک ڈال دیا ایک چمچ کے لگ بگ اور اوپر سے ڈال دوں گی تھوڑا سا پانی جس سے یہ اچھے سے بوئل ہو جائے تو کوکر رکھ دوں گی گیس پہ تین چار سٹی لگوا دوں گی اور یہ بوئل ہو جائے گی تو دیکھیں بوئل ہو چکی ہے مولی اور اب ان کو نکال کے رکھ دوں گی تھوڑی دیر تھنڈی کرنے کے لیے اور تھنڈی کر کے میں ان کو کروں گی ڈرائر مسین میں ایک چننی لے لوں گی کوٹن کی اور اس میں ڈال لوں گی وہ ایسے ہی کریم انہیں آپ کو دکھایا ہے اور نیکسٹ بار جب کروں گی تو ایک کوٹن کی جیسے چننی لے لیتی اس میں یہ ساری سبجی رکھ لیتی ہو اور جو مسین ہے ڈرائر والی اس کو خوب اچھی طریقے سے ووس کر کے تب اس میں چننی کی گی تھا سی بنا کے پوٹلی سی بنا کے ڈال دیتی ہو اور یہ بہت اچھی طریقے سے مولی ڈرائر ہو جاتی ہے ورنہ ہاتھ سرنا کتنا ہی دباتے رہو پانی اتنی اچھی طریقے سے نکلتا نہیں اور میرے پہ تو نکلتا نہیں تو میں تو ایسے ہی کرتی ہو اور یہاں دیکھیں مولی جو ڈرائر کر لی ہے میں نے وہ ساری میں نے موس میں پھر مسائلے ڈال دیا حلدی نمک ملچ مکس کر لی ہے اور اب لگا دوں گی تڑکا آج چاہے تو تڑکے میں بھی ڈال سکتے ہیں یہ مسائلے میں نے تو بس تھوڑا سا گھی ڈال کے اس میں ہلکا سا جیرہ ڈال دیا مطلب تھوڑا سا جیرہ ڈال دیا جیرہ بھوننے کے بعد جو سبجی ہے جس میں مسائلے مکس کرے تھے وہ اس کے اندر ڈال کے خوب اچھی طریقے سے بھون لی کم فلیم کر کے جو گیس کی فلیم ہے کم کر کے اس پہ لگ بک پانچ چھے منٹ تک خوب اچھے سے بھون لی اور اس میں سے ہلکی ہلکی خوسبو آنے لگی ہے تو اب بس میں اس کو بند کر دوں گی اور سبجی ہماری ہو گئی ہے تیار بلکل اور یہ سبجی مجھے سچ میں بہت تیشٹی لگتی ہے اور اگر جیسے یہ سبجی بن گی اس کے پرانٹھے بناو نا بھر کے پٹھی جیسے تیار ہوگی ہے تو پرانٹھے بھر کے بناتے ہیں وہ بھی بہت تیشٹی لگتے ہیں لیکن بچے نہیں کھاتے تو بچوں کی ہی ہو جاتی ہے دیکھوں گی کسی دن آپ نے کمنٹ کر کے بتایا کہ جو سبجی گھڑو مطلب بچے نہیں کھاتے ان کو پرانٹھے میں بھر کے دے دیا کرو تو وہ کھا لیں گے بچے تو ایسا ہی کروں گے اور یہاں بس میں نے بنا دی ہے روٹی اور کھانا تیار ہے اب سب کھا لیں گے اور اب سام کا ٹائم ہوگا ہم جا رہے ہیں ہندو کے پاس کیونکہ ہندو کی طویت خراب ہو رہی دو دن سے کل سے طویت خراب ہے ہندو سے بہت طویت خراب ہے آج زیادہ دکت میں اور مجھے پتا بھی نہیں تھا اتنی دکت ہے ان تطویت خراب ہے چلو پر سانو کھاتے ہی ایسا ہی ہی ہو رہا ہوگا پھر آج پیو سب پیو آئی تھی تو پیو کہہ رہی دکتے ہیں ہم ہم سے اٹھا بھی نہیں جا رہا چلو دیکھ کریں پیسا تو گڑڈو جاری ٹیوشن گڑڈو آ جائے گی اس کے چچو ہے یہاں پہ ہی کنیہ میں لے ہوں گے روٹ رٹ بنایا رہی ہے گا ہم چلے گئے تھے ادھر میں اور یہ اورگرڈو تو اسکول گئی ہوئی تھی ایشو میں اور یہ تینوں آگے تے تو تھوڑی دیر ہم بیٹھے رہے اندو کے پاس اندو کی تبیتھی خراب بہت خراب ہو رہی تھی اس کو کولڈ بھی جکھام بھی نجلا بھی خانسی بھی برا حال ہو رہا اس کا ایسا ہو رہا جسا نمونیاں سا نہیں ہو جاتا اس طریقے سے ہو رہا تو پھر میں بیٹھی تھی چائے وگرہ پی پی انہیں چائے بنا دی تھی بلکہ ہم پی کے ہی گئے تھے تو اس نے بنا دی تھی کی مممہ پی بلو پھر ہم نے پی لیا تو میں نے سوچے چلو بیٹھی اولاؤں میں کھانا بنا دوں گی کیونکہ پھر بھائیا کوئی بنانا پڑے گا بھائیا ہی پریسان ہو جاتے ہیں کیونکہ دیکھو اپنا کام بھی ہے ان کا دکان کا بھی ہے پھر گھر کا آدمی آپ کو پتائی ہے دیکھو آج کے ٹائم میں کتنا برڈن ہوتا ہے اپنے کام کا ہی اور پھر گھر کا بھی کرنے پڑے تو اور ڈبل ہو جاتا ہے تو میں اپنی طرح سے کوشش کرتی ہوں جتنا ہو سکے میرے سے میں کروں ہر چیز کوئی پورے پریوار میں مطلب کسی کو بھی دکت ہوتی ہے یا کچھ بھی جتنا میں اپنے آپ سے کوشش کرتی ہوں کی جتنا زیادہ میں دوسرے کے کام آ سکوں جتنی زیادہ میں کر سکوں دوسرے کی کوئی بھی ہے چاہے چھوٹے سے بڑا میمبر تو اتنا زیادہ کر سکوں اور دیکھو دکھ سکتوں یہ سب کے ساتھ ہے ایک دوسرے کے سارے سے ہی کٹتا ہے ایک دوسرے کے ہیلپ کرنے سے ہی ہوتا ہے مطلب کم ہو جاتا ہے یا پھر ایک دوسرے کا سارا ہی ہوتا ہے دکھ میں باقی تو کچھ کوئی ڈاکٹری دوائی دے گا جب ہی ٹھیک ہوتے ہیں یا کھانے سے ہی اور آپ کو پتہ یہ گھڑو کی طبیعت بھی کافی دن سے خراب ہو رہی ہے اور میں اس کی وجہ سے بھی بہت پریشان ہو رہی کبھی اس کو کچھ دیتی ہوں کر کے اور میرے سے نہ دکھ نہ کسی کا دیکھا نہیں جاتا سب سے بڑی بات یہی ہے جیسے کسی کو بھی دیکھتی ہوں نہ پریشان ہوئے دکھ ہوتے ہوئے تو می یہ ہی اپنی طرف سے پوری کوشس کرتی ہوں کی سب کچھ اچھے سے مینج کر پاؤں اچھے سے کروں پورے پریوار کے لیے جو بھی کرے بھگوان بس میرے سے کوئی غلط کام نہ کروائے جو بھی یہ ہی سوچتی ہوں تو جی خیر جیسے بھی کیسے پنا پھر میں نے سوچے چلو کھانا بنا دیتی ہوں تو یہاں میں نے کھانا بنا دیا بنانے لگی ہوں آلو کی سبجی بناؤں گی اور گاجر بھی رکھی تھی مٹر بھی رکھے تے تو اندو کہنے لگی کہ گاجر بھہیاں نہیں کھاتے نہ بچے کھاتے تو پھر میں نے آلو اور مٹر رکھے تے تو وہ ہی بنا دیا اور اب کافی لیٹ بھی ہو گیا تھا ساتھ ساڑھے ساتھ دہرہ ہی ہو رہا تھا تو میں نے سوچے چلو جو بھی کچھ ہے وہ ہی میں بنا دیتی ہوں یا میں نے آلو مٹر کی سبجی بنا دیا تھوڑی سی رسے سے دار اور بس تڑکا لگا دیا سب کے لیے کھانا میں نے یہی پہ بنا لیا ادھر کا بھی اور ادھر کا بھی تو سبجی میں میں نے تڑکا لگا دیا ہے اور ادھر برتن پڑے تھے دوپیار کے کیونکہ صبح کی تو جو آئی ہوں گی کام کرنے کے لیے تو انہوں نے کر دیا ہوں گے تو یہ جو دوپیار کے بھائیہ نے بنایا ہوگا کھانا دوپیار کے ٹائم بچے تو دھری تھے لیکن بھائیہ نہیں بنای ہوگی روٹی وغیرہ اور مجھے سچ میں ہی پتا نہیں تھا کہ اندو کی طبیعت اتنی خراب ہے اور انہوں نے یہ تو پتا تھا کہ طبیعت خراب ہو رہی لیکن اتنی زیادہ ہو رہی مجھے نہیں پتا تھا اور پھر یہاں پہ روٹی رٹی بنائی ہوگی تو برتن ایسے ہی پڑے تے چائے وغیرہ کے بھی تو میں نے وہ سارے پہلے ساپ کر دیا کیونکہ پرات وغیرہ بھی اس میں پڑی تھی جب تک برتن نہیں کروں گی تو پرات بھی ہٹا بنانا ہو جائے میں کہا چلو پہلے برتن ہی کر دیتی ہوں اور یہاں بس سارے کر دوں گی تو جب تک میں نے برتن کرے سبجی بھی بن گی آٹا بھی بنا دیا ہے اور ادھر سبجی بن کے تیار ہوگی اس میں میں نے تھوڑا سا ڈال دیا ہے گرم مسالہ اور آلو میں اچھے سے چمچا مار دیا کیونکہ آج کل سبجی جو گھولے ویسی آلو کی ہوتی ہے نا تو وہ کھاتے ہیں سب سب وہی پسند کرتے ہیں کھانا تو میں نے خوب اچھے سے مطلب میں ایسے کر دیا ہے آلو اور بچے خود سوکے کھاتے ہیں آلو مٹر کی سبجی ہمارے گھر میں سارے بچے اچھے سے کھاتے ہیں تو یہاں میں نے بنا دیا ہے روٹی روٹی بنانے کے بعد بس پھر لگا دوں گی کھانا سب کا مطلب ساری نہیں بنائی تین چار روٹی بنا کے پہلے کھانا لگا دیا تو پیہو دے دے گی سب کو کھانا ساتھ ساتھ اور میں نے لگا دیا ہے وہ اب میں باقی روٹی بناتی رہوں گی اندو کو بھی دے دی تھی اتنے بھی پتلی سی سبجی کے ساتھ ایک روٹی کھا لی تھی اور یہ بس سب کھانے لگے ہیں یہاں پہ بھائیہ بھی آ گئتے ہیں پھر دکان سے تو یہاں بس میں بنا رہی ہی پیو دے رہی اور سب کھا رہی ہی تو کھانا پینا ہو گیا ہے جی سب کا دیکھئے اور میں نے برطن وغیرہ یہاں بھی سب کر دیا ہے کھچن کی کلیننگ کر دیا اور یہاں کنیا کا اور گھڑڈوکا کھانا کھانا کھلیا ہے گھڑ میں نے بکھا لیا ان کے دوروں کا ادھری جائے گا کیونکہ گھڑڈو ٹیوشن سا لیٹی آئی تھی ہے کنیا ادھری تھا اور وہ سب چلنے کی تیاری ٹائم ہو گیا سو آٹھ اور میں آپ کو ہندو سے بھی ملوا دیتی ہوں ہندو کی طبیہ تھوڑی خراب زیادہ دیکھیں وہ ایسا کیسا ہی پڑی ایک آدھی روٹی کھائی اس میں اور اس کو کولڈ ہو رہا بہت زیادہ کیا کیا ہو رہا تجھے کھانسی جو خام بخار ناک لال وہ ہو رہا اس کے جیسا کولڈ ہو جانا نمونی آسا ہو جانا خانسی بھی اور جو خام بھی اور بخار کے بھی لکشن ہے اور خانسی جیسا ہو ہے تو سانسنی آتاب ہوتے تک ہے اور گلہ تو ہوئی گرم پانی کیا گرم پانی پھٹی 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 اور گرم پانی پھٹی پھٹی اور گرم پانی پھٹی جانگے جب یہ ٹھیک ہوگا اور وہ دھنیا چبال ہے سکھا دھنیا جو وہ موہ میں ڈال کر وہ چبال ہے بس چل رہے ہیں ہم پھر میں بیٹھ کر رہے ہوں گے کھانے پاس آب آٹھ ہوگے دوں لو جنہیں بھو گھلے جانگے نہیں دو اور لو بھی تو نہیں جاتی چل جا رہا ہے لگی نہیں دو کا پھر دوائی دوئی سا دیلی بڑھا ہے ساری چیزیں رات کو کئی پانی کروں گی اس کا گرم کئی پھٹی ہاں اور کہا نہیں تیرا تا تا جانگے کرے تو تب دل بدلو ہے بہت جانگے بڑی چل دیر ٹھیک ہو جائے گی ڈاکٹر کا چینی جائے یہ کل کو دکھایا یہ دوبارا جا کے ڈاکٹر 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 ساری چیزیں ساتھ بولڈے چلے گا ہم جا رہے یہ تجھے پیٹھے ہیں میرے پیور تجھے پتہ نہیں نہیں مجھے تاکتے ہیں میں نہیں رہا ہم نے دا اچھا وہ نہیں تیرا گھر ہے میرا جا ہم نہیں ہے وہاں بلکل بھی دنیا مارے گھر آئی ہے نا میں دا ہوں دا چھے دور کیوں آئے اگر تیرا گھرمی ہے وہ کسے گھرمی جا کرتے ہیں نہیں میرا دہر ہے بڑا اب نہیں ہے پڑ چاہوں دا میں اس نے تیرا گھر آیا بڑا ہے